دیرہ غازی خان کی تحصیل کوہ سلیمان میں چوری کے شبہ میں قبائلیوں نے اپنی عدارت لگا لی چائے کی کیتلی چوری کرنے کے شبہ میں گیارہ سالہ بچے کی زبان جلا دی اپڈیٹس حاصل کریں گے ساما کے نمائند اختر علی سے اختر علی بتائیے گا جی ایسا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ دیرہ غازی خان کی تحصیل کوہ سلیمان کے علاقے فاضلہ کچھ میں پیش آیا ہے جہاں تین افراد میں چائے کی کیتلی چوری کرنے کے شبہ پر اپنی عدالت لگاتے ہوئے گیارہ سالہ نجیب اللہ نامی بچے کو سزا دی اور سزا کے طور پر اس کی زبان لوہے کے گرم ٹکڑے سے داغ دی واقعی کی اطلاع ملنے پر پارڈر ملٹری پولیس حاصلہ کچھ میں کاروائی کرتے ہوئے متاثرہ بچے کے والد کے مدیت میں تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور واقعی ملوثینوں ملزمان کو گرفتار کر لے گیا ہے دوسری جانب وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان گزار نے بھی اس واقعی کا نوٹس لے لی ہے اور کمانڈڈ بارڈر ملٹری پولیس سے واقعی کی ریپورٹ سلف کرتے ہوئے واقعی میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کی ہے